کوٹ مارشل کا شکار رہونی والے آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی فیض حمید نے سابق وزیر آزم عمران خان کے ذریعے آرمی چیپ بننے کے بعد ملک میں مارشل علاقہ کر روسی صدر پیوٹن کی طرح دس برس تک اقتدار میں رہنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا لیکن اپوزیشن کی تحریک ادھا مہتمات کے نتیجے میں حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ منصوبہ بھی ختم ہو گیا اپنے تازہ تجزیہ میں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوی چودری یہ انکشاف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ نے 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف کا عوضہ سمالا تب لیفٹینن جنرل رزوان اکتر ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہیں اس عوضے پر ابھی دو سال ہوئے تھے وہ 7 نومبر 2014 کو جنرل زہر الاسلام کی جگہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے ان کی تقروری وزیر آزم یہ نواز شریف نے کی تھی لیکن وزیر آزم پاناما اور ڈان لیکس کی وجہ سے ان سے خوش نہیں تھے چنانچہ انہوں نے جنرل باجوہ سے پہلے ملاقات میں جنرل رزوان اکتر کی جگہ جنرل نوید مختار کو ڈی جی آئی لگانے کی فرمائش کر دی لیفٹینن جنرل نوید مختار نواز شریف کے رشتہ دار تھے یہ مریم نواز کے سمتی چودری منیر کے بھانجے ہیں اور ان کے بارے برگیڈیر مختار بھی فوج میں تھے جنرل باجوہ نے نواز شریف کی سفارش مان لی انہوں نے جنرل رزوان اکتر کو انڈی یو بھیجوا دیا اور وزیر آزم نے لیفٹینن جنرل نوید مختار کو ڈی جی آئی تائنات کر دیا تاہم آرمی چیف نے میجر جنرل فیض حمید کو ڈی جی سی مقرر کر دیا ڈی جی سی آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں تیسرا اہم ترین اہدہ ہوتا ہے جنرل فیض حمید کے سوسر برگیڈیر ریٹائر محمد فاروق جنرل باجوہ کے سوسر میجر جنرل ریٹائر اجاز امجد کے دوست تھے لہٰذا جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں ایک دوسرے کے فیملی فرینڈ ہیں جایوی چودری بتاتے ہیں کہ میجر جنرل فیض حمید نے ڈی جی سی کی حیثیت سے کام شروع کر دیا اس دوران جنرل باجوہ نے احسان فراموشی کی نئی تاریخ رکم کرتے ہوئے فیض حمید کے ساتھ مل کر نواز شریف کو نکالنے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کا منصوبہ تیار کر لیا جس میں جسٹس ساکیب نصاروی ان دونوں کے پارٹنر تھے نواز شریف کی ناہلی اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو جنرل فیض سیاہ سفیت کے مالک ہو گئے جنرل آسم منیر ڈی جی آئی بن گئے لیکن عمران ہمیشہ بعد جنرل فیض حمید کی مانتے تھے پھر جنرل فیض نے سازش کر کے جنرل آسم منیر کو ہٹوا دیا اور عمران خان نے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا اس کے بعد جنرل فیض حکومت کے ماتحد نہ رہے بلکہ خود ہی حکومت بن گئے اور وزیر اعظم کابینہ عدلیہ اور اسمبلی چلانے لگے جاوی چودری کہتے ہیں کہ قصہ مختصر جنرل فیض نے وقت گزننے کے ساتھ فرس لیڈی وشرا بوی کو بھی شیشے میں اتار لیا اور وہ بھی ان پر اندار دھند اعتماد کرنے لگی جنرل فیض حمید نے اس دوران ایک دلچسپ پلان بنایا انہوں نے جنرل قمر باجوا کو ایکسٹینشن کے لیے تیار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوا کو تین سال مننے کے بعد جنرل فیض حمید آرمی چیف کی دور میں شامل ہو سکتے تھے ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا جس کے بعد وہ وزیر اعظم اور فرس لیڈی کے مزید قریب ہو گئے فیض کا منصوبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان انہیں جنرل باجوا کے بعد آرمی چیف بنا دیں گے اور وہ اس کے بعد نونڈیگ اور پیپلس پارٹی کو جڑوں سے اکھار دیں گے اپوزیشن قیادت کے خلاف دھڑا دھڑ مزید عدالتی فیصلے آئیں گے اور وہ سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اس کے بعد جنرل فیض دوہزار چوبیس میں عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنوائیں گے اور وہ انہیں بطور آرمی چیف ایکسٹینشن دیں گے جہوے چودری بتاتے ہیں کہ اس کے بعد فیض کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دوہزار اٹھائیس میں عمران خان کو فارق کر کے مارشلہ لگا دیں گے اور یوں صدر پیوٹن بن کر مزید دس برس تک اختیار میں رہیں گے یہ معاملہ اسی سمت میں چل رہا تھا لیکن پھر عمران کی ہماقتیں سامنے آنے لگیں اس نے عالمی سطح پر ملک کے لیے مسائل پیدا کر دیئے فوج عوام میں بھی بری طرح بدنام ہو گئی فوج کی سینئر قیادت کو جنرل فیض کے پلین کی بھنگ پڑ گئی جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے اور فوجی قیادت نے فیض کو جی ایچ کیو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا یہ عمران کو منظور نہیں تھا انہوں نے شور شروع کر دیا انہیں بتایا گیا کہ جنرل فیض جب تک ایک سال کور کمانڈ نہ کر لیں یہ آرمی چیف کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے عمران نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ آئی ایس آئی کو کور ڈیکلیئر کر دیں انہیں بتایا گیا یہ ممکن نہیں خاند کا جواب تھا کہ ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون بدل دیا تھا امران کے اس جواب کے بعد آرمی چیف اور وزیر آزم کے درمیان تلق کلامی ہو گئی اور معاملہ نورٹن تک پہنچ گیا بہرحال قصہ مزید مختصر جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا اور جنرل ندیم انجم ان کی جگہ آ گئے جنرل فیض ہٹ گئے مگر یہ پی ٹی آئی کے سسٹم کا حصہ رہے یہ پشاور میں بیٹھ کر بشرا بی بی اور امران خان کو مشورے دیتے رہے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے انہیں روکا گیا لیکن جب یہ باز نہ آئے تو انہیں پشاور سے بہاول پور شفٹ کر دیا گیا مگر یہ وہاں سے بھی خان کے لیے سہولت کاری کرتے رہے امران خان سے قومی اسمبلی سے استیفے بھی جنرل فیض حمید نے دلوائے تھے اور خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں بھی ان کے مشورے سے توڑی تھیں جنرل آسیم منیر کی تقرر رکھوانے کے لیے لانگ مارچ کا مشورہ بھی جنرل فیض نے دیا تھا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی یہ ہنڈل کر رہے تھے انہوں نے سعودی شاہی خاندان کو جنرل آسیم منیر کے عقائد کے بارے میں غلط اطلاع دی تھی تاہم اس کے باوجود جنرل آسیم منیر آرمی چیف تائنات ہو گئے جس کے بعد جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کی سہولت کاری سے ریٹائرمنٹ نہ لی یہ انسائیڈر تھے لہٰذا یہ فوج کے حساس آسابی نظام سے واقع تھے یہ جانتے تھے کہ فوج کس چیز سے زیادہ متاثر ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے اس حساس آسابی نظام پر حملے شروع کر دیئے تاکہ فوج میں بغاوت کی آگ کو بھڑکایا جا سکے نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مارشلہ لگا کر دس برس تک حکومت میں رہنے کا منصوبہ بنانے والے فیض حمید آج کوٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا